اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام نے رشتہداروں کے حقوق پر والدین کے بعد افلین جو ہمارا فرض ہے جو رشتہداروں کے حقوق کی واسداری ہے اس میں سب سے پہلے بیٹا جو بات آتی ہے وہ حسن سلوک ہے نمبر بان میں اسلامی رشتہداروں سے حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے ان سے بہتر تعلقات رکھیں اور ہمیشہ ان سے اچھا پتاؤ کریں قرآن مجید میں سورہ بنیسرائیٹ میں لگر ارشاد فرماتے ہیں ببلوالدین احسانہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس نے سلوک کرو ولی ذل قربا اور اپنے رشتہداروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اس کے بعد نمبر ڈو پہ اگر ہم دیکھیں تو حق کی دعوت ہے حق کی دعوت سے مراد یہ ہے ہمارا فرض ہے کہ اگر رشتہدار دینی تعلیم سے ناماکف ہوں تو اگاہ کریں روحانی اور اخلاقی تربیت کا مناسب اندبست کریں فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَعَنْزِرْ عَشِرَتَقَ الْاَقْرَبِينَ سورة شوارہ آیت ممبر دو سو چودہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے آپ نے ارشاد فرمایا اپنے رشتہداروں کو اللہ کے عذاب سے درائیے خوشی اور غم میں شرکت ہے جی آپ نے اپنے رشتہداروں کی خوشی میں آپ نے شریک ہونا ہے اگر آپ انہوں نے دعوت دی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی خوشی میں شریک ہوں اور اگر وہ غم میں ہیں ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں اسی طرح غم و مسیبت بیماری اور ہر قسم کی پریشانی میں شریف ہو کر ان کی تکلیف کو کم کرنے کی پوشش کریں اگر آپ رشتہدار کی کسی کے غم میں شریک ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نے اس کے غم کو ختم کر دیا بلکہ آپ نے اس کے غم کو خلقہ کیا ہے آپ نے غم کو پانٹا ہے تو رشتہداروں کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ خوشی اور غم میں شریک ہوں حق کے وراست ہے جی اس کے بعد جائدات کا حق رشتہداروں کا حق ہے کہ اسلام نے وراست میں جو حقوق مقرر کیے انہیں دیے جائیں حق تلفی نہ کی جائے کسی کا حق مارا نہ جائے کہ جی اس کو کیوں ہم حق دیں جب اسلام نے ان کو حق دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی حق تلفی کرنے والے تو ارشاد ربانی ہے وَعَدْ اِذَا الْقُرْبَا حَقَّهُ وَرِشتہداروں کو ان کے حق دیا کرو اس کے بعد مالی تعاون ہے رشتہداروں کو یہ بھی حق ہے کہ ان کے ضروریات کا خیال رکھا جائے ان کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے تاکہ انہیں غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھلانا پڑے تلقین کی گئی ہے کہ جو تم خدا کی راہ میں خرچ کرو اس میں ترجیح اپنے رشتہداروں کو دیا کرو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مطر متحر زبان سے نکلے الفاظ ہیں جی آپ کی حسین سماتوں کی نظر ہے سننے بری ماجہ ہے اور حدیث نمبر اٹھارہ سو چوالیس ہے وَحِيَ عَلَى ذَاتِ الْقِرْبَتَا نِسْنَتَانِ صَدَقَةً رشتہداروں پر مال خرچ کرنے کا عجر دوبنا ہے ایک آپ نے خیرات کی ہے اس کا عجر ہے اور ایک آپ نے رشتہداروں کے حقوق کی باستاری کی ہے اس کے بعد چیز سیلہ رکھنے کا حقوق ہے جی اسلام ہمیں رشتہداروں کو جوڑنے کا درس دیتا ہے توڑنے کا درس ہی دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارا دوسرے معاملات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہیں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلح رحمی کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں ہمیں بار بار اس بات کو پرزور دے رہا ہے اور جن رشتہداروں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ لوگوں نے جوڑتے ہیں سورہ رات ہے آیت نمبر ٢٠١ ہے اور اس کے بعد قطع رحمی کا حکم دل ازاری سے پرہیز کرنا آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے کسی رشتہدار کو کچھ اس کی تعاون کیا ہے اس کی مالی معاونت کی ہے آپ کہیں جی کل تو تیرے پاس پیسے نہیں تھے آج تمہیں بڑی باتیں آتی ہیں دل ازاری کر کے تانو تشنی کر کے آپ اپنے عجل و ثواب میں کمی کریں گے اور آپ نے اس نیکی کو سایا کر دیں گے اور رشتہداروں میں کٹھے رہتے ہوئے بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں تو اسلام ہمیں اس بات کا بھی درست دیتا ہے کہ ہم افو درگزر سے کام لیں افو درگزر رشتہداروں کا حق ہے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو قطع تلقی کی بجائے افو درگزر کیا جائے یہ نہیں کہا جائے کہ باستی آج کے بعد ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسلام ہمیں افو درگزر کا درست دیتا ہے معاف کرنا اللہ کی خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ افو کو پسند کرتا ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے افو بس فہو بس معاف کر دیا کرو اور درگزر کیا کرو اگرچہ یہ حکم عام ہے مگر رشتہداروں کے ساتھ ہر لحاظ سے نرمی کرنے کا حکم دیا گیا رشتہداروں کے حقوق قرآن کی روچنی پہ سورہ بقارہ ہے آیت نمبر 83 ان کے ساتھ بھی اور رشتہداروں کے ساتھ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ آپ نے عزی اور ان کے ساتھ سورہ شعرہ ہے آیت نمبر 214 ہے اور اے میرے محبوب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس و حد تر زبان سے ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی قریبی رشتہداروں کو درائیں دینی بات ہے کہ ہم تب ہی درائیں گے اللہ سے اللہ کے عذاب سے ہم تب ہی رشتہداروں کو درائیں گے جب حقیقی معنوں میں ہم خود اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر رشتہداروں کے حقوق کی پاس داری رشتہداروں کے حقوق حدیث کی روشنی میں صحیح بخاری ہے جی حدیث نمبر 266 ہے جو شخص اپنی روشنی میں انکشار نہیں چاہتا ہے چاہتا ہے جی میرا دسترخان میں برکت ہو اللہ مجھے مال و دولت کے ساتھ نماز دے اور میری عمر میں بھی اللہ برکت ڈالے اسے چلیں کہ وہ صلح رہنے کریں اور صحیح بخاری کے اندر بارہ سو انتالیس حدیث نمبر ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِتِبَاعِ الجنائز وَعِيَادَتِ الْمَرِيزِ جب رشتہدار دنیا سے چلے جائیں تو ان کی جنازوں میں جایا کریں ان کے جنازوں میں شریک ہوا کریں اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار کو اسی ضرور کیا کریں حدیث ہے جی صحیح بخاری کی ایک میرے سامنے ان سٹھ سو چوراسی حدیث نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَادِهُن رشتہداروں سے تعلق توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا اور ہم دعا کو ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کو توفیق کریں آخر دعویہ السلام علیکم ورحمت اللہ